ایسرائیلی دہشتگردی اروج پر ایک دن میں سزائد فلسطینی شہید کر دیئے سینکڑوں زخمی شہدہ کی تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر گئی جب آلیا کیم میں چاہ منزلہ امارت تباہ سو سے زائد شہادتیں ایسرائیل کی خان یونس نوصرات اور رفا میں بھی بمباری فلسطین کے نام ورسائنس دان صوفیان طیبہ اہل خانہ سمید شہید ہو گئے سہونی فوج کا مسجد اقصہ کے خطیب شیخ اکرمہ سابری کے گھر چھاپا ہم آس کی جوابی کاروائیاں تین روز میں ایسرائیل پر دھائی سو راکٹ فائر کیے شمالی غزہ میں دو اسرائیل فوجی جہنم واصل تعداد چھاست ہو گئی بہیرہ اہمائے اہمر میں امریکی بحری جہاز سمیت کئی کمرشل جہازوں اور ہر ڈران حملے ہوئے یمنی حوثیوں نے ذمہ داری قبول کر لی پاکستان مسئلہ فلسطین پر دو ریاستی حل کا حامی ہے جنگ فوری نہ روکی تو دیگر ممالک بھی لپیٹ میں آ جائیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا اسکائنی اس کو انٹرویو کہا ستر سال سے افغان مہاجرین کی مزبانی کر رہے ہیں سیاسی سماجی اور دہشتگردی چلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر قانونی تارکی نے وطن کی واپسی کا فیصلہ کیا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا عالمی سطح پر بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا کوپ ٹوانٹی ایٹ میں تیس ارب ڈالر فنڈ کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں اسرائیلی جارہیت کے خلاف پوری دنیا سرا پہ احتجاج سکوٹ لینڈ اور انڈونیشیا میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ریکارڈ کر آیا فن لینڈ میں منفی درجہ حرارت کے باوجود عوام سڑکوں پر نکلے جرمنی، کینیڈا، اٹلی، نیوزی لینڈ میں بھی ایسرائیل مخالف ناربازی، امریکی رکن کانگرس، راشدہ، طولیب فلسطین کے حق میں پھٹ پڑی فلسطینی رومال پہن کر ایوان میں جذباتی خطاب کہا امریکی عہدداروں کے غیر انسانی بیانات تشدد کو ہوا دے رہے ہیں امریکہ کو اپنا دہرہ میار فوری ختم کرنا چاہیے نون لیگ الیکشن نہیں پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑنے جا رہی ہے ہوارے خلاف شروع کیے گئے سیاس انتقام کا نشانہ عوام اور ملک بن گئے سیاس انتقام ہار گیا اب مہنگائی اور معاشی بدحالی کو شکست دینی ہے صدر نون لیگ شہباز شریف کا پارٹی رہنماؤ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ عوام کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے یہ الیکشن بہت اہم ہے بیریسٹر گوھر کے چیئرمن پی ٹی آئی بننے پر خواجہ آصف کی تنقید کہا چودہ سال تک نئے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کے قائد آصف زرداری رہے رحمہ مسلم رگنون خواجہ آصف کا ٹویٹ کہا بانی پی ٹی آئی کو زرداری کا تراشہ ہرا اتنا پسند آیا اپنی کرسی دے دی بانی پی ٹی آئی نے اپنے پرانے ساتھیوں کو کورا کرکٹ کر دیا پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز کے لیے کوئی شرم کوئی حیاء کا مقام ہے موسیقی ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا پاکستان کے حق میں ہماری لیڈرشپ کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے تین دفعہ اقتدار میں آنے والے بتائیں کوئی ہاسپٹل بنایا سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی خصوصی عدالت کے جا جب الحسنات ذلکر نے انصامات کریں گے ادھر سوابی میں تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی قرار شیر افضل مروت سمیت پی ٹی آئی کے کس قائدین پر مقدمہ درج سابق راکی نے اسمبلی اور زلی قیادت کے نام بھی شامل موسیقی پاکستان سب کا ہے ملک میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں خطاب کہا ہم نے سیاست کی ہے مذہبی اور دینی شناخت کو برقرار رکھا ہے تاثب ہو تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوگی میرے ملک سکھ ہندو اور عیسائی کا بھی مجھ پر حق ہے ہلکہ بندی اور الیکشن کمیشنر سندھ پر تحفظات ایمکی ایم کا وفدہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا کراچی میں ایمکی ایم کا جنرل ورکرز اجلاس عام انتخابات کے لیے کمیٹیوں کا اعلان مصطفیٰ کمال کی تجویز کردہ سینقاتی آئینی ترمیم پر کارکنان کو تفصیلی بریفنگ پچھتر سال سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی مصبت تبدیلی نہیں آئی ملک میں صرف چہرے اور چھنڈے تبدیل ہوتے رہے ملک پر مافیا کو مسلط کیا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس کہا آٹھ فروری عوام کے لیے ظلم سے نجات کا دن ہوگا ہم الیکشن کے ذریعے احتساب کریں گے لاہور میں شیر کا نشان کہس امیدوار کو ملے گا خواجہ ساد رفیق کی سربراہی میں سب بورڈ نے انٹرویو کیے لاہور کے ساتھ قومی چودہ سبائی حلقوں کی امیدواروں کو پرکھا گیا انٹرویو آج بھی جاری رہیں گے آج راولپنڈی ڈیویجن کے امیدواروں کے بھی انٹرویوز ہوں گے ساد رفیق کہتے ہیں سوال اٹھانا ہر سیاسی تارکن کا حق ہے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو عوام میں لانا مناسب نہیں پاکستان کی سفارتی سطح پر بھارت کو بڑی شکست پاکستان یونیسکو کے ایگزیکٹیو بورڈ کا واش چیرمن منتخب پاکستان دوہزار سبتائیس تک یونیسکو کے ایگزیکٹیو بورڈ کا میمبر بھی منتخب ہوا پاکستان نے اٹیس اور بھارت نے اٹھارہ ووٹ حاصل کی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے سلسلے میں اہم پیش رفت پاکستان اور سعودی رمیہ سرمایہ کاری کے طریقے کار پر اتفاق ہو گیا نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا ہے خلیج تعاون کانسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توسیق کی راہموار ہو گئی معاہدہ گزشتہ انیس سالوں سے زیر انتواہ تھا مہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں کمی وزارت خزانہ کے مطابق دسمبر میں مہنگائی کی شرعہ 25.5 سے 26.5 فیصد رہے گی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کم ہو رہی ہے جولائی سے اکتوبر تک برامداد میں 1.1 فیصد اضافہ ہوا ملکی درامداد میں 20.1 فیصد کمی ہوئی پنجاب میں فضائی الودگی پھر سے بڑھنے لگی لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا کراچی بھی سموک کی لپیٹ میں شہر کی فضا انسانی صحت کے لیے نقصان دے طبی ماہرین کی اختیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت پیرنٹس خود خیال کر لیں کہ بچوں کو تھانوں میں بند کرانا ہے یا ان کے لائسنس بنانے ہیں کوئی ہم غلط چیز نہیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لائسنس بنانا ہے اور گاڑی اسی صورت میں چلانی ہے جب آپ کے پاس لائسنس ہوگا ہم اس ٹھائی لاکھ چنگچی رکشہ جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہے اس کے خلاف بہت سو سمجھ کی آپریشن کرنا ہے ان کے لئے رستہ بھی نکال رہے ہیں تاکہ یہ بھی نہ ہو کسی کا کاروبار باندھو گاڑی چلانی ہے تو لائسنس تو بنوانا ہوگا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کہتے ہیں بغیر لائسنس گاڑی چلانے کی کسی صورت اجازت نہیں والدین فیصلہ کریں بچوں کے لائسنس بنوانے ہے یا تھانوں میں بند کرانا ہے محسن نکوی نے ہنجروار لاہور میں موڈل پولیس ٹیشن کا افتتاح کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا اب کوئی نرمی نہیں ہوگی سیف سیٹی کے ای چلان بھی شروع ہو گئے وزیرالہ کا تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن کا اچانک دورہ سائلین کی بار بار چکر کے باوجود ایف آئی آر درش نہ ہونے کی شکایت محسن نکوی کا سخت نوٹس ایس ایچ او موطل ایس بی اقبال ٹاؤن کو موقع پر بلاریا افغان صورت حال پر پاک امریکہ مذاکرات آئندہ ہفتہ اسلام آباد میں اہم بیٹھک لگے گی امریکی وفت اگلے ہفتے پاکستان پہنچے گا نمائندہ خصوصی برائے افغان تومس ویسٹ سربراہی کریں گے پاکستان میں مقیم امریکی ملازم آفغان شہریوں کے معاملہ زیر بحث آئے گا غیر قرونی مہاجرین کے انخلاف پر تباتلہ خیال کیا جائے گا دودھ بیف اور مٹن کی قیمت مویشی پال خود تیک کریں گے قیمت تیک کرنے کا حکومت اختیار ختم کرنے کی تیاریاں وفاقی وزارت برائے غزائی تحفظ نے پولیسی پنجاب حکومت کو بھیجوا دی پولیسی کے مطلب میں لکھا اختیار مویشی پالوں کو ملنے سے قیمتیں کم ہوں گی دل کا شجرک خوبصورت ٹوپی اور روایتی بھنگڑے کراچی سمیت سندھ بھر میں سندھی کلچر ڈے دھون دھام سے منایا گیا صوبے بھر میں تقریبات اور ریلیاں بچے اور بڑوں کا ثقافتی گیتوں پر دیوانہ وار رکس یومِ ثقافتِ سندھ پر پی پی خیادت کی مبارک بات چینمن بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھی لوگ ام پسند اور وطن دوست ہیں ثقافتی سرگرمیاں شدت پسند سوچ کے لیے زہر ہیں شہباز شریف اور مریم نواز کی بھی مبارک بات پاکستان ویمنز ٹیم نے تاریخ رکم کر دی گرین شرٹس نے ٹی ٹونٹی میں کیویز کو پہلی بار ہرا دیا نیوزیلینڈ کو ساتھ وکٹو سے شکست دے دی فاطمہ سنہ شاندار بالنگ پر پلئر آف تی میچ قرار پائیں آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرہ میں شدید بارش اور یالہ باری قومی ٹیم کا پہلا آؤڈور ٹریننگ سیشن منسوخ کھلاڑیوں نے انڈور پریکٹس کی ہیڈ کوش محمد حفیظ نے آسٹریلوی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی ٹیپس دیں پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے چودر اکنی آسٹریلوی سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا پیٹ کمنز خیادت کریں گے ڈیویڈ وارنر عثمان خواجہ اور سٹیف سمیت ٹیم میں شامل